موضوعات دو ہیں آج میرے پاس ایک ہے وفاقی وزیر ہیں ایسن اقبال نون لیگ کے سیکرٹری جنرل ان کا کیا پھڑا بنا ہے کیا اختلافات پیدا ہوئے ہیں کیوں مجبور ہوئے ہیں کابینہ سے باہر جانے کی سوچ رہے ہیں استیفہ دیا اس کی کہانی میں آپ کو اندر کی مساری بتاؤں گا دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے اطراف کے بعد نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کون ہیں اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے خان صاحب وزاتیں بھی دے رہے ہیں نون لیگ وزاتیں تسلیم کرن کو تیار نہیں ہیں اب بیانیے کو موثر بنانے کے لیے مریم نواز کے بعد ان کی سینئر وزیر مریم اور انگزیب بھی میدان میں آ گئی ہیں بڑی ہارڈ ریٹنگ پریس کانفرس کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ معاملہ ہے کہ جی روحف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا کہہ رہے ہیں جیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی میں بھی تھوڑی سی کہانی بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیجیٹل شر ناظرین موضوعات دو ہیں آج میرے پاس ایک ہے وفاقی وزیر ہیں ایسن اقبال نون لیگ کے سیکٹری جنرل ان کا کیا پھڑا بنا ہے کیا اختلافات پیدا ہوئے ہیں کیوں مجبور ہوئے ہیں کابینہ سے باہر جانے کی سوچ رہے ہیں استیفہ دیا اس کی کہانی میں آپ کو اندر کی ساری بتاؤں گا دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے اعتراف کے بعد نو مئی کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے خان صاحب وضاعتیں بھی دے رہے ہیں نون لیگ وضاعتیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اب بیانیے کو موثر بنانے کے لیے مریم نواز کے بعد ان کی سینئر وزیر مریم اور انگزیب بھی میدان میں آگئی ہیں بڑی ہارڈ ایٹنگ پریس کانفرس کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ معاملہ ہے کہ جی رعوف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا کہہ رہے ہیں دیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی میں بھی تھوڑی سی کہانی بتاؤں گا سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین یہ جو عمران خان صاحب کا معاملہ چل رہا ہے انہوں نے خود اطراف کیا عدالت کے اندر صافیوں سے بات چیت کی حالانکہ بڑے اکلمند وکیل ہیں بڑے سیانے مانے جاتے ہیں سینئر وکیل ہیں بابا روان صاحب آرہے بھائی ہیں انہوں نے منع کیا عمران خان صاحب کو کہ یہ بات نہ کریں عدالت کے اندر ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں ہوتی ہوتی ہوگی کسی اور کے لیے ہوتی ہوگی صافیوں کے پاس نہیں ہوتی نہ موبائل اللہ ہوتا ہے نہ ٹیپ ریکارڈر اللہ ہوتا ہے وہ نوٹس لے کے اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے جو سنا خان صاحب سے وہ رپورٹ کر دیا اب جب ٹی وی چینلز پہ اور میڈیا پہ اور سارا شور مچ گیا پھر پی ٹی آئی کو خیال آیا یہ تو بڑا غلط ہو گیا یہ تو اطراف جرم ہو گیا خان صاحب کی طرف سے اب اس کو واپس لائیں تو آج ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا ہے عمران خان صاحب جیل میں آتا ہوئے پہلے قیدی ہیں سیاسی قیدی جن کے انٹریوز بھی چلتے ہیں بیانات بھی چلتے ہیں انٹریویو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی چلتے ہیں اور حکومت کہتی ہے ہم نے بڑا کنٹرول کیا ہوا جی پتہ نہیں کیا کنٹرول کیا ہوا خان صاحب کا جو بیان جاری کیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے اس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ پرسو میڈیا پر مقصوب سے جنڈے کے تحت ایک بیانیاں بنایا گیا کہ میں نے عوام کو جی ایش کیو جا کر اعتجاج پر اکسایا حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً تین دھوائیاں پر مہی تحریک میں پور تشدد اعتجاج کی کوئی مثال نہیں ملتی گجشتہ ڈائیس سال کے دوران تحریک انصاف کے خلاف بترین اتکنڈے استعمال کر کے تشدد پر اکسایا گیا نومبر دو اور آر بائیس میں مجھ پر قتلانہ حملہ ہوا میری مرضی کی ایف آئی آر کاٹنے سے بھی انکار کیا گیا اس کے بعد دو مرتبہ میری رہائشگاہ پر عسکری ادارے نے حملہ کیا ایک مرتبہ میری پیشی کے موقع پر مجھے قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر سادہ لباس میں لوگوں کو چھوڑا گیا صرف یہی نہیں نومائی کو انتشار دلانے کے لیے ایک سابق وزیعظم اور ملک کی مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو جس ہی تک امیز انداز میں اغوا کیا گیا وہ کسی بھی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا تھا تحریک انصاف نے کبھی اپنے کارکونوں کو تشدد کی تربیت نہیں دی نومائی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا یہ بیانیا ہے اصل میں عمران خان صاحب کا چل رہا ہے جس نے نومائی کو سی سی ٹی فوٹیج چرائی وہی نومائی کے حقیقی ذمہ دار ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اس کو تشبیح دیتے ہیں کہ نومائی کو امریکہ کے کیپٹل ہل کے اتجاز سے تشبیح دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انکوائری کرائے ہیں سارا لمح چلان کا سٹیٹمنٹ ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا میں سٹیٹمنٹ پڑھوں یہ خان صاحب کا موقف آیا ہے یہ رائٹ ہے ان کا موقف نہیں لیکن جو صافی وہاں موجود تھے وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے مریم نواز نے کل بیان دیا اتا تارہ نے دیا اور شہری رمان پیپس پارٹی والے نے دیا بیانیاں بن رہا ہے بنائنی کش ہو رہی ہے تو آج مریم اور انگزیب صاحبہ ہیں سینئر وزیر ہیں پہلے وزیر اطلاعات رہی ہیں پنجا مفاق میں دو مرتبہ اب انہوں نے بڑی ایک پریس کانفنس کی ہے لور میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سارے واقعات پتائیں اور خان صاحب کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور نو مہی ہو گیا پچھلے واقعات ہو گئے دوہزار چودہ کے ہو گئے سب کا تذکرہ کی ہے اور بڑے موسور انداز میں بات کی ہے مریم اور انگزیب نے اب مریم اور انگزیب سے پریس کانفنس کیوں کرائی گئی ہے حالانکہ انہوں نے تو اس کام سے جان چھو رائی تھی اپنی وفاق مہرانی کے بجائے صوبے میں چلی گئی سینئر وزیر بن گئی اور وہاں عزمہ بخاری لیکن عزمہ بخاری پریس کانفنس کرتی ہے ان کی آواز میں کوئی بس وہ گزارہ کر رہی ہیں اب مریم اور انگزیب نے بڑی ڈٹ کے بات کی ہے لیکن میں ان کو ایک ہی کہوں گا مریم اور انگزیب صاحبہ کو آپ اپنی اداروں کی پرفارمنس ٹھیک کریں پراسیکیوشن کو ٹھیک کریں اگر عمران خان کو ناکام کرنا ہے اس کی مقبولیت کو نیچے لانا ہے بجلی کی قیمتیں کم کریں کوئی کہ سولر پہ آپ نے پنجاب میں کام کیا ہے وفاق کو کہیں وہ گجران والا میں آج کیا ہوا ہے بھائی نے بھائی کو مار دیا بجلی کا زیادہ بل آنے پہ جگڑا ہوا دو بھائیوں کا کتنی افسوسناک عمر ہے کتنا علمیہ کی بات آئی ہے اس طرح کی چیزوں کو فوکس کریں آپ جائیں وہاں گجران والا اس فیملی کے گھر جائیں اپنے باقی وزیروں کو بھی بیجیں وہاں تسلی کریں چیک کریں کہ کسی ایس ٹیونی ایکسین نے اضافی یونٹ تو نہیں ڈال دیئے کہاں ہیں وہ محسن لکوی صاحب بین اونی ملک دوروں پہ ہی رہتے ہیں وہ بھی ایف آئی ہے کہ ٹیم بیجیں وہاں چیک کرائیں مظلوموں کو قیمتیں نیچے لائیں مہنگائی کام کریں خان صاحب کا بیانی ہاں کتی بیٹھ جائے گیا آپ چیک کر رہے ہیں گڑے ہوئے پریس کانفسیں پریس کانفسیں پریس کانفسیں ناظرین دوسرا معاملہ ہے میں مقصرن تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں جس اتر منولا صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے آج کل امریکہ کے دورے پہ وہ ایبسلوٹی نارڈ کا نارہ لگتا تھا نا وہاں گئے ہوئے جی وہاں سے اب ایبسلوٹی یس کے نارے آ رہے ہیں تو وہ انہوں نے تقریر میں ایک بات کی ہے نو مارچ دوہزار ساتھ کو جنرل پرویزم شرف کے دور میں جب افتخار چودری چیف جسٹس تھے انہیں نظر بند کیا گیا اور ہم نے ریٹ دائر کی اور یا یا فریدی نے ریٹ دائر کی اور جسٹس منصور علی شاہ وکیل تھے اور وہ ریٹ نہیں لگی اور آج تک ایسے ہی ہے نہیں سنی گی فلاں بات ہے یہ بات اپنی وہ ترجمان تھے جناب افتخار چودری کی اور افتخار چودری صاحب نے بالی کے بعد جو کرنامے کیے ریکوڈ ایک پہ چھ بلین ڈالر کا جرمانہ ہوا پاکستان پہ اس کو بول گئے ہیں شوکت عزیز صدیقی نے قربانی دی ڈٹ کے بعد کی اس کو بول گئے ہیں اس کا ذکر بھی کریں نا ناظرین میں نے کل خبر دی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روزنا وہ ممتاز میں ابھی آپ کو سکرین پہ بھی آ جائے گی کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے وہ فاقی وزیر ہیں پلاننگ کے ان کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں ڈاکٹر جانزیب صاحب سے ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن ہے اور کافی ٹائم سے چلنے تھے اختلافات جب پی ڈی ایم دور تھا تو احسن اقبال صاحب نے ان کو اٹوا دیا تھا اور اب یہ نگران دور میں دوبارہ بن گئے پھر ایس ای اف سی بنی اور اس میں ان کا بڑا رول تھا ڈاکٹر جازیب صاحب کا تو ڈاکٹر صاحب ڈومینیٹ کر گئے اس کی دو وجوات ہیں ہو سکتی ہیں ڈومینیٹ کرنے کی ایک ان کی پرفارمس فائل ورک پورا کرتے ہیں اور دوسرا پنڈی بوائس پنڈی بوائس کے قریب ہو گئے یہ تو یہ وجوات ہو سکتی ہیں احسن اقبال صاحب اپنی جگہ بڑے اچھے انسان ہیں اچھے پولیٹیشن ہیں بہت غصے میں آ جاتے ہیں بس تو ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں بھی بہت ہیں وزیر داخلہ تھے ان کو ایک تنظیم کے کارکن نے گولیمہ ایک انچانہ بنانی کو شکی اللہ نے ان کو زندگی دی پھر عمران خان کے دور میں انہوں نے انہیں جیل میں ڈالا گیا ایک سٹیڈیم کی تعمیر کے مقدمے میں جس میں مبری ہو گئے تو آج ان کی ٹیلی فون کال آئی کل میں ان کو رومتا رہا انہوں نے ریسپانس نہیں دیا صبح ان کے ساتھ میری بات ہوئی انہوں نے دو اعتراضات اٹھائے میری خبر پہ میں وہ بیان کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کی خبر میں یہ غلط بات دی گئی ہے کہ میرے اختلافات ناروال ناروال کے منصوبوں کی منظوری کی تحقید سے متعلق ہے اور شہباز سپیڈ کے خطاب کا میں نے لکھا کر ڈاکٹر جازیب کی پرفامس اتنی اچھی تھی پنجاب میں جب وہ سیکٹری تھے تو شہباز شریف کے ساتھ بطور وزیالہ کام کیا تو شہباز شریف کو خطاب ملا شہباز سپیڈ منجاب سپیڈ کا تو جہاں تک احسن اقبال صاحب کا اعتراض اپنی جگہ درست ہوگا ان کی راہ ہے کہ ناروال کا منصوبہ وہاں کوئی نہیں ہے لیکن میں نے پلاننگ کمیشن سے بھی چیک کیا اور جگہ سے بھی چیک کیا تو احسن ہے وہاں منصوبے پڑھے ہوئے ہیں پینڈنگ میں اور منظوریاں انہیں میں تاخیر ہو رہی ہے کئی وجوات ہو سکتی ہیں کسی کوئی فائل نہ پوری ہو احسن اقبال صاحب نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ میں نے استیفہ نہیں دیا مزریعظم شہباز شریف کو اس طرف نہیں آئے یعنی میری خبر کی انہوں نے خود ہی تصدیق کر دی اور مزریعظم نے استیفہ قبول نہیں کیا یہ بھی میں نے لکھا ہے اور اس میں کہاں آئے انہوں نے مزریعظم نے کہ وہ احسن اقبال کو اور ڈاکٹر جازیب صاحب کو سامنے بٹھا کے یہ مسئلہ حل کرانے کی کوشش کریں گے تو ناظرین یہی اندرونی کہانی تھی اور احسن اقبال صاحب مجھے جو فیلنگ ہے لگتا ہے کہ ان کا محکمہ یہ ان کے اپنی ریکویسٹ پہ تبیل ہو جائے ہونے کا امکان ہے باقی اب فیصلہ تو عزیعظم نے کرنا ہوتا ہے جو بھی بات ہے تو انشاءاللہ ناظرین کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ